اور یہ کلہ دراؤڑ کی جی بہت ہی قدیمی اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سبحان اللہ مسجد ہے اس کے پیچھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو دراؤڑ فورٹ ہے مطلب کہ کلہ دراؤڑ سب لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور جی ابھی ان کو میں لے کے جاروں میں نے کہا چلو قسمت سے آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کو جو دراؤڑ فورٹ ہے کلہ دراؤڑ وہ تھوڑا سا وزٹ کروا دیتے دکھا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سی ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اے ای ایچ ویلوگ تو دوستو بڑے عرصے کی بات جی اس طرح کا ویلوگ آپ کو دوبارہ دیکھنے کیلئے ملے گا کیونکہ پہلے میں کشمیری ٹور پر گیا ہوا تھا اس کے میں ویلوگ کچھ اپلوڈ کر رہا تھا اپنے چینل کے اوپر اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی پیاری جی مسجد اور یہ مسجد واقعہ ہے سہرائے چولستان جہاں پہ قلعہ دراوڑ ہے اور یہ قلعہ دراوڑ کی جی بہت ہی قدیمی اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سبحاناللہ مسجد ہے ابھی جی بس میں نے نماز ادا کیا آج ادھر اور اس کے بعد پھر ابھی ہم نے واپس جانا ہے جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہوا ہے دراوڑ میں ہم اس لیے آئے ہیں جو ادھر کی جی مقامی ایک چولستانی ڈرڈ بائک تو نہیں اسے کہہ سکتے لیکن بائک ریس ہے آف روڑ ڈیزرٹ کے اندر اور تقریباً 37 سے 38 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ ہے تو اب بھی بس اندر چلتے ہیں میں آپ کو اندر سے مسجد دکھاتا ہوں اور وہاں سے پھر ابھی چلتے ہیں جہاں پہ باقی لوگ رکے ہوئے ہیں جہاں ہم نے سٹیک کیا ہے اور جی اس طرح کا کچھ ویو ہے باہر سے یہ مسجد کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری اور بہت بڑی جامع مسجد ہے یہ ہے اور اس کے پیچھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو دراور فورٹ ہے مطلب کے قلعہ دراور تو ایک چکر جہاں ہم بعد میں لگاتے ہیں وہ جو دوست آئے ہیں انہیں بھی یہ دکھاتے ہیں اور جو دوست ہیں وہ پہلی دفعہ اس طرف آئے ہیں ہمارے بھاولپور کی طرف کل ایک اور بڑے مزے کی بات ہوئی ہے کہ وہ جو دوست تھا وہ آیا جیلم سے تو اس کے ساتھ دو تین اور دوست بھی ہیں اس کو میں نے بتایا تھا آپ نے اترنا ہے بھاولپور آنا ہے تو بھاولپور کی جگہ وہ بھاولنگر چلے گئے بہت بڑا یہ سین ہوا ہے تو پتہ لی مجھے یہ بس والے کی گلتی ہے یا ان کی گلتی ہے مجھے نہیں سمجھا بھاولپور کی بس میں انہوں نے بیٹھنا تھا بھاولنگر کی بس میں کیسے بیٹھ گئے کل بہت زیادہ پھٹیک آئی ہے نا اور یہ جی پہنچ پہ ہم اس جگہ پہ جی ہم نے سب نے اسکے کیا یہ کسی دوست ہیں یہ زکا بھائی کہ جو دوست ہیں ہم کا یہ ٹیر ہے اور یہ میرا چھوٹا رائیڈر ہیدھر یہ دیکھیں جی ارجو بھائی صبح ہو گئی ہے ہلو اٹھ جاؤ تو یہ جی وہ ڈیر ہے جس پہ ہم رات رکھی ہوئے تھے باقی جو دوست ہیں وہ سارے ادھر ہیں اندر ہیں تو وہ بھی میں چل کے آپ کو تکھاتا ہوگی یہ جی ٹھائرہ ہوا میرا بائیک یہ باقی وہ جو دوست آئے ہوئے یہ دو بائیک ان کے ہیں اور اس طرح کا جی کچھ ادھر سین چل رہا ہے یہ لوگ جی اندر سوئے تھے اٹھ جو بھائی لوگو گوڈ مارننگ یہ یہ چیک کریں یہ کون ہے اس کو آپ نے دیکھا گئی تو جی ابھی سب لوگ سوئے پڑے ہیں ریسٹ کی حالت میں ہیں ان کو میں نے اٹھا تو دیا ہے میں نے کہا جلدی سے اٹھو آپ کو تھوڑا سا ادھر کا وزیڈ بھی کرواتے ہیں جو قلعہ ہے وہ ادھر چلتے ہیں وہ اس کا تھوڑا ویو دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک ٹریک کی میں نے ریکی کروانی ہے وہ جو دوست آئے ہیں ساتھ بھائی تو اٹھا تو میں نے دیا ہے تو دیکھتے ہیں پھر ابھی کتنی رہ لگتی ہے ان کو اٹھنے میں فائنلی ہیڈر بھی اٹھ چکا ہے یار ہیڈر آپ ہر جگہ جا کے اتنا کیوں سوتے ہو بھائی نہیں اصل میں ویسے ساری رات نین نہیں پھولی نین صحیح سے سوئے نہیں آپ کیوں وجہ بس ویسے رات ساری رات بائیک کو میس کرتا رہا ہوں لو جی یہ ہر جگہ پر رونا ہوتا ہے کئی بھی اس طرح کا بائیک کسی قسم کا بھی اگر کوئی بائیک کا ایونٹ ہوتا تو اس کو جو بائیک یاد آتی رہتی ہے میس تو میں نے جی بڑا کیا ہے کیونکہ یہ وہی ٹریک ہے جو ہمارا ریسنگ ٹریک ہوتا ہے چولستان والا تو بس کیا آپ میں بتا ہوں اپنی فیلکس لیکن کوئی بات نہیں کچھ دنوں کی بات ہے بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارا سیندھ کے اندر ہونے والا سب لوگ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سب ریڈی ہیں وہ جو مہمان آئے ہیں دوست آئے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں زکا بھائی وغیرہ اور ہیدر سب ایکٹیو ہیں اور جی ابھی ان کو میں لے کے جاروں میں نے کہا چلو قسمت سے آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کو جو دراؤڑ فورٹ اکیلا دراؤڑ وہ تھوڑا سا وزٹ کروا دیتے دکھا دیتے ہیں جی دوستو تو فائنلی پہنچ چکے ہیں جو دراؤڑ فورٹ ہے مطلب کہ کلہ دراؤڑ اس کے مین گیٹ پہ اور اس طرح کی یہ کچھ اس کا جی یہ مین گیٹ ہے اور جو ہمارے جو مہمان ہیں جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو گیٹ تو جی ابھی بند ہے اس کو گیٹ کو لگا ہوئے ہیں یہ لاک تو بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کو یہ وزرڈ کروانا تھا اگر یہ کھلا ہوتا تو ان کو اندر بھی لے کے چلتے ہیں اندر والا جو ویو ہے ان کو وہ بھی دکھاتے ہیں لیکن ابھی یہ بند ہے مجبوری ہے تو بس اب ادھر سے تھوڑا سا ان کو یہی بس باہر سے اس کا ویو دکھا دیا ہے یہاں سے ابھی ہم نے جانا دوبارہ جہاں پہ اور کافی سارے جو بائیکرز ہیں اس ڈیرے کے اوپر آپ کو لے کر چلتے ہیں زکا بھائی جی ابھی میرے ساتھ ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ اور زکا بھائی سے ابھی پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے جی رائیڈر آئے ہوئے ہیں کس کس علاقے سے آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم زکا بھائی جی والیکم اسلام د Behind جی زکا بھئی بتائیں ذرا کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور رائیڈر کی آج تعداد کتنی ہوگی کتنا لینپ ہوگا ادران بھئی اس طرح ہے کہ جو یہ ہماری قلعہ دراوڑ پر سلانا جو ریس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ چند ہی رائیڈر ہیں جو ادھر سندھ سے آتے ہیں کچھ رائیڈر بلوچستان سے آتے ہیں گوادر والی سیڈ سے اور ادھر جو پنجاب کے ہمارے رائیڈر ہیں وہ ایک سال بعد یہاں پر پوری تیاری کر کے آتے ہیں لیکن یہ والی جو ریلی ہو رہی ہے یہ سپیشل اسی طرح کا ایونٹ پر جوش طریقے سے منائے جا رہا ہے انہی رائیڈروں کو کال کر کے بلالیا گو ہے تقریباً 35 سے 40 کی تعداد رات انٹری ہو چکی ہوئی تھی اب جس طرح ہماری یہ پروفیشنل قسم کی ریس ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ گوادر بلوچستان اور ادھر سندھ منٹھار بنگلا والی سیڈ سے رائیڈر رہے ہیں اور ادھر ہمارے جو پنجاب کے لوکل ڈیزرٹ ایریا کی رائیڈر ہیں یہ اور ادھر رہیمیار خان والے وہ بھی آئے ہوئے ہیں جی اور باقی جی یہ جو ہمارے دوست آئے ہیں جیلم سے جن کے لیے سپیشل میں آیا ہوں اور جی ان کی بہت زیادہ خواہش تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی صبح بتایا کہ جی آپ کے ادھر کوئی بھی مقامی اس طرح کی ریس ہو تو آپ نے ادنان بھے مجھے ضرور بتانا ہے تو بس ابھی تھوڑی دیر میں پھر میں ان کو لے کر جاؤں گا ٹریک کے اوپر جو ان کو ٹریک دکھانا ہے ریکی کروانی ہے وہ ہمارا جو سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جی ہمارے بہت ہی پیارے دوست یہ سامنے ہے ساد بھائی یہ کامران بلال تو آپ جی تھوڑا تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں جیلم سے آئے ہوں ٹھیک ہے ادھر ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ٹیلستان ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کل تھوڑا ہم گئے تھے ٹریک کے اوپر تو آپ کو ٹریک کس طرح ہنگا لگا ہے بہت آر ٹریک ہے بہت آر ٹریک ہے تو جی وزٹ ہو چکا ہے قلعہ اور اس کے بعد دوبارہ سے ریڈی ہیں تو نکل پڑے ہیں یہ واپس ٹرے کے لیے کیونکہ ناشتہ وغیرہ کسی نے کوئی نہیں کیا ابھی چل کے کرتے ہیں ناشتہ اور پھر ٹریک کی صورتحال دیکھتے ہیں آگے آپ نے اسی ڈیرے پہ یہ سارے بھائی لوگ اور یہ اپنا وہی ڈیرہ